اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھ بجے سے سات بجے تک میٹرو انیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج ہم بڑی مزیدار ریسیپی بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں سیخ کباب ملائی ہانڈی اور اس کے لیے جو آپ کو انگریڈینٹس چاہیے وہ میں بتا دیتی ہوں کیونکہ ریسیپی تھوڑی سی لمبی ہے دو سٹیپس ہیں اس کے اور شو ختم ہونے سے پہلے مجھے کمپلیٹ کرنی ہے تو سیخ کباب ملائی ہانڈی کے لیے ہم جو چیزیں یوز کر رہے ہیں میں ساتھ ساتھ ڈالتی جاتی ہوں آپ کو بتاتی بھی چلی جاتی ہوں میرے پاس چوپر ہے چوپر میں میں یہاں ڈالوں گی میرے پاس ہے آدھا کلو بونلیس چکن ٹھیک ہے آدھا کلو بونلیس چکن ہے اس کو آپ نے بوٹیوں میں بڑے سائز کی چھوٹے سائز کی جتنا آپ کا چوپر ہے اس حساب سے آپ نے کر لینا ہے اور اس کو ڈالنا ہے چوپر میں پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈال دیا ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی لہسن ادھرک کا پیسٹ ون ٹی سپون ون ٹی سپون چلا جائے گا اس میں لہسن ادھرک کا پیسٹ اور ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر اس میں چلا گیا ون ٹی بل سپون میرے پاس گھی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی چوپر میں ہی ساری چیزیں ڈال لینا ہے آدھا کلو چکن ون ٹی سپون لہسن ادھرک کا پیسٹ ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر اور ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا گھی ٹھیک ہے ون ٹی بل سپون اس میں گھی چلا گیا ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی میرے پاس موجود ہے نمک نمک شامل کریں گے ہم اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہے نمک اس میں جائے گا لیول کر کے ڈالنا ہے آپ نے ون ٹی سپون بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا ساتھ ساتھ اس میں جائے گا پسا وزیرہ ون ٹی سپون زیرہ اس میں چلا گیا ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی تید تین عدد ہری مرچیں کٹ کے آپ اس میں شامل کرنے تین ہری مرچیں میں اس میں کٹ کے شامل کر رہی ہوں تین ہری مرچیں اس میں چلی گئیں ساتھ ساتھ میں اس میں شامل کروں گی میرے پاس تین سلائس بریٹ کی ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے توڑ کے اور بریڈ ہم اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ چکن کے اندر جتنا مویسچر ہے وہ سارا بریڈ جو ہے وہ اپنے اندر ابزوب کر لے اور کباب جو ہیں وہ سوفٹ بنے ٹھیک ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی چھوٹے سائز کی پیاز آپ نے لینی ہے اور آپ نے اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کر لینا ہے اور یہ آپ اس میں شامل کریں گے یہ اس میں چلی جائے گی اور لاسٹ میں ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد انڈا ایک انڈا اس میں چلا گیا کیا کیا چلا گیا آدھا کلو چکن بونلیس ہے بوٹیاں وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ٹین سلائز بریٹ کے شامل کیے ہیں ون ٹی سپون لیول کر کے نمک شامل کیا ہے ون ٹی سپون کٹیوی لال مرش شامل کی ہے ون ٹی سپون پسا وزیرا شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کیا ہے ایک انڈا شامل کیا ہے تین عدد ہری مرچیں شامل کی ہیں اور ون ٹی سپون لہسن ادھرک کا پیس شامل کیا ہے ٹھیک ہے تمام چیزوں کو آپ نے چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لینا اس کو ویلیکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی سیخ کباب ملائی ہانڈی اور سیخ کباب کے لیے جو کبابز ہیں وہ یہاں میں شیپ دے رہی ہوئی دیکھیں اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے یا تو ہاتھوں کو چکنا کر لے یا پھر آپ کا جو کٹنگ بورڈ ہے یا آپ کا کوئی جیسے کچن کاؤنٹر ہے وہ صاف سترہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ اس طرح سے رول کر لینا ہے یا جیسے کچن کاؤنٹر ہے جیسے کچن کاؤنٹر ہاتھوں سے ہلکا سا شیپ دے کے اور پھر آپ نے کٹنگ بورڈ پہ اس طرح اس کو ہاتھ سے ہی رول کریں گے تو یہ کباب کی شیپ میں اس طرح سے آ جائے گا یا اگر آپ کے پاس سیخ کبابوں والی سیخ ہے تو آپ اس پہ بھی لگا کے اور اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے اچھا جو پہلے ہم نے کباب بنائے تھے یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ فرائے ہوتے رہے اور باقی کے بھی ہم بنا لیتے ہیں اب دیکھیں ایک مرگی کا سینہ تھا اور اس میں کتنے سارے جو ایک سینہ تھا وہ ہاف کیجی کا تھا اس میں کتنے سارے آپ کی یہ کانٹیٹی میں بن جائیں گے جو ہم سیخ کباب ملائی ہانڈی بنا رہے ہیں اس کے کباب اور فلیم میری ہائے ہے سلو فلیم نہیں ہے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جب ایک طرف کلر آ جائے تو اس کو ٹرن کر کے آپ نے دوسری طرف کلر دینا ہے اس کے بعد ہم اس کی گریوی بنائیں گے بڑی مزیدار سی اس کی گریوی بنے گی کیا ہوگا کہ آپ کی چیز خراب ہو جائے گی اور اگر بیچ میں آپ کو لگے کہ آنچ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی میں نے کہا تیز ہے تو تیز پہ ہی آپ جلا بھی دیں اور سب کچھ کر دیں ٹھیک ہے اب جیسے مجھے اپنا آئل بہت زیادہ تیز لگ رہا ہے تو میں نے اس کو کیا کیا ہے سلو کر دیا ہے اور ریسیپی کو اپنا فیڈبیک پھر مجھے ضرور دیجے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے گریوی بنانی ہے تو گریوی کے لیے مجھے چاہیے ایک عدد پیاز جس کو میں سلائس کر لوں گی جب تک ہمارے کباب جو ہیں وہاں فرائے ہو رہے ہیں تو اس کو آپ نے نارمل موٹا موٹا سلائس کر لینا ہے کیونکہ ہمیں اس کو پیسنا ہے پھر بعد میں کباب ہم نے فرائے کر لی ہے آدھا کب تیل تیل ڈالا آدھا کب تیل میں ایک درمیانے سائز کی پیاز کٹ کے ڈالی ہے بادام پندرہ عدد ڈال دی ہے ہری مرچے چار عدد چار سے پانچ جتنا آپ سپائسز کھانا پسند کرتے ہیں وہ آپ نے ڈال دیا اور آپ نے جب دیکھیں کہ پیاز اس طرح ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اس تمام چیزوں کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد میں اس کو بلینڈ کروں گی ٹھیک ہے میں جگ نکال لیتی ہوں جگ نکال کے اس میں ہم یہ تمام چیزیں ڈالیں گے اور ہم اس کو کریں گے بلینڈ اچھا باز اف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ہری مرچے آپ نے چار پانچ ڈال لی اس میں سے ایک جو ہے وہ ثابتی نکال رہی ہوتی ہے نہیں پسٹی ہے تو آپ ہری مرچے کو کاٹ کے بھی ڈال دیں گے یہ اس طرح روک روک کے چلائیں گے تب بھی جو ہے وہ پس جاتے ہیں مرچے اور یہ ہم اچھا سا اس کا پیز بنا لیں گے بادام کا پیاز کا اور ہری مرچوں کا جو ہم ڈالیں بنا رہے ہیں جس کی ہم گریوی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور لیسن ادرک کو تھوڑا سا ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جو ہمارا یہ پیسٹ ہے یہ چلا جائے گا اس میں ٹھیک ہے یہ پیسٹ اس میں چلا گیا پیاز بنام اور ہری مرچے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے چار پانچ ہری مرچے ڈالی تھی جس میں سے دو جو ہے نا وہ کسی نہیں ہے ایک تو آدھی پیسٹ گئی ہے اور ایک پوری جو ہے وہ ویسے ہی نکل آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا اس میں لگاوا ہے اندر پیسٹ تو ہم کیا کریں گے پانی ڈال کے اس کو جک کو جو ہے وہ آپ نے صاف کر لینا ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں مزید جو چیزیں ہیں وہ شامل کرنی ہے نمک جائے گا اس میں ون ٹی سپون اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ پاودر ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاودر ہاف ٹی سپون بھر کے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون تمام چیزیں اس میں چلے گئیں لال مرچیں اس میں نہیں جائیں گی کیونکہ لال مرچوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے ہم بنا رہے ہیں کریمی ہانڈی تو ضائع سے باتا ہے اس کی شکل بھی کریمی ٹائپ کی ہوگی اور جو ہم نے سپائس شامل کیے ہیں وہ ہم نے شامل کیے ہیں ہری مرچوں سے جو ہے اس میں سپائسی نیس آ جائے گی اور اگر آپ کو مزید مرچیں چاہیے تو آپ اس میں ہری مرچیں کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں جو میں ڈالوں گی ٹھیک ہے ثابت جو رہ گئی تھی وہ میں اسی میں چھوڑ رہی ہوں میں نکال نہیں رہی ہوں تاکہ فلیور آ جائے اس کا بھی میں بالکل ہی نکال رہی ہوں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے آپ کو نکالنے کی اچھا ساتھ ساتھ میرے پاس یہاں ثری فورٹھ کپ جتنا دہی ہے اس کو آپ نے اچھا سا پھیٹ لینا ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے میں دہی پھیٹ رہی ہوں اور اس میں شامل کروں گی اپنی گریوی میں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کئی نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذت بار میں بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی سیخ کباب ملائی ہانڈی اور سیخ کباب ملائی ہانڈی آپ یہاں شکل دیکھ سکتے ہیں زبردست ہی ہماری بس تیاری پہ ہے اس میں میں نے کیا کیا پیاز بادام اور ہری مرچوں کو ہم نے ہلکا سا فرائی کیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے پیسٹ بنا لیا آئل لیا آدھے کپ آدھے کپ سے تھوڑا زیادہ ثری فورت کپ آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ نے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے ایک ڈیر سے دو ٹیبل سپون لہسا ندرک کا پیسٹ ڈالیں اس کو ہلکا سا فرائی کریں اس کے بعد وہ پیسٹ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں نمک شامل کرنا ہے ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اچھا سا مکس کریں مکس کرنے کے بعد ثری فورت کپ جتنا دہی آپ نے لینا اس کو پھیٹ کے وہ شامل کیا اور اچھا سا ہم نے تھوڑی دیر اس کو پکایا مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں کریم شامل کی ہے چار ٹیبل سپون مکس کیا اور کور کر دیا اپنی دیر کے اوئل اوپر آ جائے باقی ہماری ریسپی تیار ہے ہری مرچیں کٹ کے ڈالیں گے لاسٹ میں اچھا تھوڑی سی کٹیوی مرچیں اندر اور تھوڑی سی میں اوپر گارنشنگ میں ڈالوں گے بس ہمارا یہ تیاری پہ ہے اوئل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو پھر ہم کیا کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لینا ہے میں نے ون ٹیسپون ڈالا ہے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کھاتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں تو اوئل ہمارا اوپر آگیا ہے اس کو میں کروں گے ڈش آؤٹ اور اس کے بعد اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ دل چاہتا ہے آپ اس کا کھائیں اور آپ اس کو انجوائے کریں ٹھیک ہے اچھا ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوئل اوپر آ رہا ہے اور آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی دیر کور کر کے بھی کیونکہ ٹائم شورٹ ہے مجھے نکالنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب اوئل اوپر آ جائے اس کو کور کر کے دم پہ رکھ دیجئے گا تقریباً پانچ سے دس منٹ تاکہ اچھا سا اس کے اوپر اوئل آ جائے ٹھیک ہے میں فوراں نکال لیں اس کو ہم نکالتے ہیں زبردستی جو ہماری ریسپی ہے یہاں پہ تیار ہو گئی ہے تو ضرور آپ نے ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ نے بنایا کیسا بنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تو کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ